السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر نائن زیرو فور نماز کے متعلق یہ سبق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی عمال بھی پورے اتریں گے اور اگر خراب ہو گئی تو باقی عمال بھی خراب نکلیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ایک اعلان سب جگہ کی حکام کے پاس بھیدہ تھا کہ سب سے زیادہ محتم بشان چیز میرے نزدیک نماز ہے جو شخص اس کی حفاظت اور اس کا احتمام کرے گا وہ دین کے اور اجزاء کا بھی احتمام کر سکتا ہے اور جو اس کو ضائع کر دے گا وہ دین کے اور اجزاء کو بھی زیادہ برباد کر دے گا یہ حدیث تبرانی میں ہے اس کی تھوڑا سی تشریف سن لیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک ارشاد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اعلان کا منشاب ظاہر یہ ہے جو دوسری حدیث میں آیا ہے کہ شیطان مسلمان سے اس وقت تک ڈرتا رہتا ہے جب تک وہ نماز کا پابن اور اس کو اچھی طرح ادا کرتا رہتا ہے کیوں کہ خوف کی وجہ سے اس کو زیادہ جورت نہیں ہوتی لیکن جب وہ نماز کو ضائع کر دیتا ہے تو اس کی جورت بہت بڑھ جاتی ہے اور اس آدمی کے گمراہ کرنی کی امنگ پیدا ہو جاتی ہے اور پھر بہت سے محلکات اور بڑے بڑے گناہوں میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے یہ حدیث کنز میں ہے اور یہی مطلب ہے حق تعالی شانوں کے ارشاد کا اِنَّ الصَّلَا تَتَنَهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ کہ بے شک نماز یہ برائیوں سے گناہوں سے روک دیتی ہے اس لیے اب نماز کی پابندی کیسے کریں ایک تو آدمی نیت کریں کہ اللہ مجھے نماز پڑھنی ہے چپکے چپکے دعائیں مانگیں کہ اللہ تم مجھے نمازی بنا دے نمازی بنا دے اور ایک دعا قرآن شریف میں ہے یہ دعا پڑھنے کا احتمام کریں پڑھئے میرے ساتھ رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اے اللہ مجھے تو نمازی بنا دے اور میری اولادوں کو نمازی بنا دے اور میری دعاوں کو قبول کر کتنے زبردست دعا ہے عبراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں اپنے بیٹوں کے لئے مانگ رہے ہیں ان کے بیٹوں میں کون ہیں اسماعید اور عساق ہیں یہ دعا ہمیں بھی مانگنی چاہیے علمات لکھا ہے جو مرد اور عورتیں ان دعا کا احتمال کریں گے مانگنے کا تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ انہیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے گا اور ان کی قیامت کے آنے والی نسلوں میں انشاءاللہ کوئی بھی نمازی پیدا نہیں ہوگا ہمارے ہاتھ حجد کا وقت ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ قیامت تک کے آنے والی ہماری نسلوں میں کوئی بھی نمازی پیدا نہ ہو کوئی بھی مشرق پیدا نہ ہو کوئی فاجر فاسق پیدا نہ ہو اے اللہ تو اس کی غیب سے صورت اور شکل پیدا فرما صلحہ صالحین موحدین مفسرین دین کے داعی دیندار یہ پیدا ہوں اے اللہ تو اس کی غیب سے صورت اور شکل پیدا فرما اور ہمارے دعاوں کو قبول فرما اور ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے اور ہماری اولادوں کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے نماز کے اوپر یہ مضمون انشاءاللہ پندرہ دیس دن تک چلے گا روزانہ احتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت ڈالیے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين روزانہ ا discrimin خانون روزانہ اendas تک انشاءاللہ احتمام کے ساتھabyte روزانہ احمق یکم کبھائڈا hiführا موسیقی